اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنات ملیک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ ناظرین چیف جسہ پاکستان یائیہ افریدی نے جیوڈیشل کمیشن کا پہلا علاق منگل کو طلب کر لیا ہے اٹھارویں ترمیم میں دوزہ دس میں ججز کی اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہوا اور اس میں دو کنسلیشنل بارڈیز بنی تھی ایک جیوڈیشل کمیشن اور پھر ایک پارلیمانی کومیٹی جیوڈیشل کمیشن کی جو نامینیشن تھی اس حوالے سے سپریم کورٹ کی فل کورٹ اس فقت انہوں نے معاملہ بھیجا تھا دوبارہ پارلیمنٹ کو کہ جیجز کی تعداد جیوڈیشل کمیشن میں بڑھائی جائے تو وہ جو پرپوزل تھی وہ پیپس پارٹی گورنمنٹ نے اس فقت پارلیمنٹ نے وہ ایکسپٹ کا لی اور انیسویں ترمیم ہو گئی اور جیجز کی تعداد بڑھ گئی اور جیجز کا جو انفلونس تھا یا رول تھا جیجز کی اپائنٹمنٹ میں ہائی کورٹ جیجز اور سپریم کورٹ میں وہ بڑھ گیا اس کے علاوہ افتخار چوئیس صاحب نے جو رول بنائے اس میں چیف جسٹس کو بہت زیادہ ایم پاور کیا گیا سارے ڈسکریشنی پاور جیجز اپائنٹمنٹ میں چیف جسٹس کے پاس ہی تھے دو در دس کے یہ رول تھے جیجز کمیشن کے اور اس پہ بار 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 کہتی رہی کہ ان کے رول میں تبدیلی کی جائے لیکن نہیں ہو سکا کیونکہ ہم دیکھتے رہے کہ جو ادریہ ہے اور مقتدر حلقوں کا ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں الائنس رہا اور کبھی پیپلز پارٹی زیرہ تاب رہی کبھی نون لیک رہی لیکن ہم دیکھتے ہیں جب سے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے تو مقتدر حلقے اور پارلیمنٹ ایک پیج پر نظر آئے ہیں اور جوڈیشری بلکل آئیسولیٹ ہو گئی ہے اور جوڈیشری کمزور ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ جیسے میں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ معاملات تلقات نہیں رہے دوسرا جو ججز ہیں وہاں تقسیم آئی اور قاضی فیسر صاحب جو ہیں وہ چاہے وہ اید جج ان کی جو لڑائیاں ججز کے ساتھ رہیں یا چیف جسر کے طور پر جو ان کی لڑائیاں رہیں اس سے ادلیہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی اب جب ادلیہ کمزور ہوئی ہے تو پارلیمنٹ یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیک جو ہے ان دو جماعتوں کو بھی موقع ملا کہ جو ادلیہ کا انفلونس ہے ججز کی اپائنٹمنٹ میں اس کو کم کیا جائے چھپیسویں آئینی ترمیم میں ہوتی ہے اور چھپیسویں آئینی ترمیم میں جولیشل کمیشن ریکنسٹیوٹ ہوتا ہے نیا جولیشل کمیشن تیرہ رکنی ہوتا ہے اور تیرہ رکنی جو جولیشل کمیشن ہے اپتالہ علاقہ سے بارہ رکنی ہے جو منگل کو علاقہ ہوگا وہ بارہ رکنی جولیشل کمیشن کا علاقہ ہوگا اس میں اگر آپ دیکھیں پانچ جو ریپریزنٹیوٹیوٹ ہیں ریکلی یا انٹریکلی وہ حکومت کے ساتھ منسلک ہیں دو اپوزیشن کے ساتھ ہیں ساتھ چار ججز ہیں سپریم کورڈ کے سینئر موسٹ وہ ہو گئے پاکستان بار کونسل کے ریپریزنٹیوٹیوٹس ہو گئے تو یہ جو ہے وہ سوچیشن ہے اس وقت آپ کے سامنے لیکن جو ہے وہ اب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ چھپیسویں آئینی ترمیم میں جولیشل کمیشن کے پاس ایک ایڈیشنل اس کو اختیار دیا گیا ہے بلکہ دو تین اختیار دے دیئے ایک جولیشل کمیشن کو اختیار یہ دی دی گیا ہے کہ جولیشل کمیشن جو ہے وہ کونسیشن بینچز کا قیام کرے گا خاص کر سپریم کورڈ میں ہائی کورڈ میں دوسرا ججز کی پرفارمس کو ایولییٹ کرے گا کہ جی پرفارمس کیا ہے اس کے بعد وہ سپریم جولیشل کونسل کو رکومنڈیشن دے گا اور تیسرا ججز کی اپائنٹمنٹ کا رول تو رول بڑھا دیا گیا جولیشل کمیشن میں اور اگریکٹیو کا رول بھی بڑھ گیا ہے انفلونس بڑھ گیا اب جو ہے وہ جولیشل کمیشن کے اجلاد جو یائیہ افریزی صاحب نے طلب کی ہے منگل کو اس کے ایجنڈا میں دو واضح ہیں کہ ایک کمیشن کا سیکریئٹ اپنا حلیدہ بنانا اور دوسرا یہ ہے کہ جی کونسیشن بیچز کی قیام کے لیے جو نامنیشن ہے ججز کی وہ کرنا اب اس میں ایک اناملی ہے جس پہ بہت سے وکیل کہتے ہیں کہ جی جولیشل کمیشن نامکمل ہے کریئٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیے ان کو ستائیس نہیں ترمیم کرنی ہوگی کیونکہ جو پریزائیڈنگ جیج ہے جو سینئر موز جیج ہے کونسیشن بینج کا وہ کیسے بیٹھے گا کمیشن میں اس کا کوئی تیع نہیں ہے اسی وجہ سے یہ بارہ رکنی اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے منگل کو اب بارہ رکنی جو اجلاس ہے اس میں اب دیکھتے ہیں تو لٹل ایڈوانٹیج جو ہے وہ حکومت کو ہے حکومت کو اس وجہ سے ہے کہ پانچ رپریزینٹیٹیو حکومت کے ڈریکٹری یعنی انڈریکٹری ہیں پاکستان بار کونسل کے رپریزینٹیٹیو بھی ان کے ساتھ ہیں چھے اور سپریم بورڈ کے چار جج ہیں یعنی تین سینئر موز اور جو ہیں وہ ایک چیف جستہ پاکستان ان میں سے اگر ایک جج بھی حکومت کا ساتھ دیتا ہے تو حکومت کا یعنی کونسیشن بینچز وہ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں اب امین الدین خان صاحب پہ مشتمل یعنی ان پہ ساری بات ہے کہ ان پہ ہے سارا ڈیپینڈڈ کے امین الدین خان کیا کرتے ہیں وہ کس طرف جائیں گے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو خیر پاکستان بار کونسل کے رپریزینٹیو تو جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے اپوزیشن والے جو ہیں وہ جس سے یعی افریدی یا جس سے منصور علی شاہ کے ساتھ جائیں گے دو علام کر ہیں ایک عمر عیوب ہیں اور ایک شبلی فراز ہیں یہ جولیشن کمیشن کے اجلاس جو ہے اس میں ایک پولرائیزیشن بہت زیادہ اس وقت ہے جولیشی ایگزیکٹیو کلیش ہے جولیشی پارلیمنٹ کلیش ہے اس میں دو جج وہ ہیں جن کو سپرسیڈ کیا گیا ہے حکومت کے لا مکرد کی طرف سے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوشی ہوگی کہ سانسویشنل بینچز کا جو قیام ہے اس میں اس طرح کیا جائے کہ تاکہ لوگوں پہ یہ ایک پرسپشن نہ جائے کہ یہ حکومت جو ہے وہ جو کچھ بھی چھبیس میں نہیں ترمیم کر رہی تھی سب کچھ وہ ایک منصور علی شاہ کا رسطہ رکھنے کے لیے اور علیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہی تھی تو اب یہ صورتحال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ بہت بڑا امتحان جو ہے وہ چیف جسٹس جائی افریدی کا بھی ہے دوسرے ججز کا بھی ہے سب کا کہ یہ جوریشنل کمیشن میں جو کانسویشن بینچز والا جو ایک نیا حکومت نے کیا ہے تاکہ جج اپنے من پسند سیلیکٹ کر کے ججوں کانسویشن بینچز میں بٹھائے جائیں اور وہ امپورٹن کیسز وہ کریں دیکھیں یاد رکھیں حکومت کو مسئلہ صرف کانسویشن کیسز جو امپورٹن کیسز ہوتے ہیں ہائی پروفائل پروٹیکل نیچر کے ان میں ہوتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ بہت سے حکومتی ایک سینئر سے بات ہوئی افیشن سے تو انہوں نے کہا جی کہ یا یہ افریدی صاحب ہمیں کوئی اطراز نہیں وہ کانسویشن بینچ کے سربراہ ہوں اور ہونا بھی ان کو چاہیے وہ چیف جسٹس ہیں ہم نے خود تین نامنیز میں سے یعنی جونئیر جو تھے ان کو نمزد کیا تو ان کو کانسویشن بینچ بھی ہونا چاہیے ان کو اب یہ ہے کہ ان کو ہونا چاہیے تو کیا اب اس میں جو سسپنس ہے اس وقت جو جیریشن کمیشن کی علاقает میں وہ یہ ہے کہ جسے منصور لعشاء اور جسے منیب غتر ان کو کسی کانسویشن بینچ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا دوسرا یہ سسپنس ہے کانسویشن بینچ ایک بنے گا یا تین بنیں گے دو بنیں گے یہ بڑا امپورٹن تیسرا یہ ہے کہ جو اناملی ہے جو ہم نے بتائی تھی کہ جی کانسویشن بینچ جوریشن کمیشن کریئیٹ نہیں ہو سکتا جب تک یہ کانسویشن میں ہے ہی نہیں کہ کانسویشن بینچ کا جو ہیڈ ہے وہ کیسے آئے گا کون تو وہ جو ہے وہ پہلا ہی لاس بار رکھنی ہے یہ کیا لیگلی یہ ٹھیک ہے یہ وہ چیلنجز ہیں جس پہ بات ہوگی میرا خیال ہے کہ کانسویشن بینچ جو ہے وہ حکومت کی تو یہ ہے کہ ایک خواہش ہے کہ ایک بنے لیکن میرا خیال ہے کہ میں بھی تین بنایا جائیں اور اس میں منصور علی شاہ منیب اختر سب بلکہ سفریم فورڈ کے جیجز کو کانسویشن بینچز میں اینکی ایڈ کیا جائے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانسویشن بینچ جو ہے وہ ایک بنائیں سیلیکٹ کر کے من پسند کوئی چوتھے نمبر کا جائج کوئی پانچ میں نمبر اور جن جیجز کو حکومت پک کرے گی ان جیجز کی ساخت بڑی مداثر ہوگی اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کے لئے ڈس ایڈوانٹی جائے تو کوئی چیز یہ ہی ہوگی کہ یہ یونینیمس کیا جائے تو اب دیکھنا ہے جو سب سے بڑا سسپنس ہے وہ یہ ہے کہ جسس امین و دین خان جو ہیں وہ کانسویشن بینچ کی حصہ ہوں گے حکومت کی تو خواہش ہے کیا وہ ہیڈ کریں گے یا ویسے ہوں گے جسس محمد علی مذر جسس شاید بلال جسس نئیم اختر افغان یہ وہ ہیں جو حکومت کی بہت خواہش ہے کہ ان جیجز کو اوپر شامل کیا جائے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے ایمپورٹنٹ میٹر ہے بہت سے لوگ جو ہیں حکومت کو یہ سیجس کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سینئر موس پانچ جیج جو سپریم پورٹ کے ان کا کانسویشن بینچ بنا دے سات کا بنا دے پکنٹ چوز نہ کریں کچھ جیجز کو یہ بھی کہا جا رہا ہے جس طرح جیسے منیب اختر جیسے منصور علی شاہ کہا جی یہ پاکستان کے بیسٹ مائنڈ ہے لیگل مائنڈ ہے اس وقت پوریز محول ہے جس طرح سے سوچیشن ہے تو ان کو فار ٹائم بینگ ایسے ایشوز ایڈکی ایڈیوڈکیشن کرنی چاہیے جن میں پوریزیشن نہ ہو پوریگل اور وہ لا ڈیویلپ کریں بجائے اور ان ایشوز میں کریں جن میں زیادہ کنٹویرسی نہ ہو لیکن بات یہ ہے کہ کیا سفریم پورٹ کے ججز نے نھوکری تو نہیں کرنی انہوں نے اوٹ لیو ہے to protect and to preserve the constitution تو وہ کیسے ہوگی اب بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم کی پریڈیشن ہے وہ بھی ابھی نہیں ٹک اپ ہونی چاہیے دو تین مہینے بعد ٹک اپ ہوں حالات ٹھیک نہیں ہے ہسٹائل ہے پارلیمنٹ پورٹیکل پارٹیز ہسٹائل ہیں اس میں مناسب نہیں ہے حکومت کو سیٹ بیک یعنی حکومت کو ہر طرح سے ایڈوانٹیج ہے اسٹیابیشمنٹ ساتھ ہے ادریہ کو کچھ اگر چھبیسویں آئینی ترمیم میں اس میں کوئی شک نہیں ہوں سے ٹرائک آٹمی اپ آر کو وائلیٹ کیا ہے اور بھی سب کچھ یہ سب کچھ اللیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور نظام کو بچانے کے لیے کیے لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم ویٹ کیے جائے اب ادریہ کیا کرتی ہے مچ مور ڈیپینڈ منگل کی جو میٹنگ ہے اس میں چیزیں کلیر ہوں گی بہت بڑا امتحان ہے سب کے لیے کہ کس طرح اس معاملے کو جو کنسلیشن بینچز والا ایشو ہے اس کو کیسے ریزال کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں حالات جو مجھے لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی جو کوشش ہی کی جائے گی کہ جو ہے وہ متفقہ فیصلے ہوں تاکہ ان کی کوئی کریڈی بیٹی ہو اگر متفقہ نہیں ہوں گے اور جو ہے وہ کنسلیشن جو جولیشن کمیشن میں ڈیڈ لاک بن جاتا ہے چھے چھے سے یا پانچ سات سے اس کی کریڈی بیٹی نہیں بنے گی بلکہ زیادہ نقصان ہوگا دیکھتے ہیں کس طرف معاملات جو ہیں وہ چیف جس سے یا یہ افریدی چلاتے ہیں پہلے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی اب کچھ سیاسی جماعتوں نے جو ہیں وہ ان کی کمپینڈ سٹارٹ کر دی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ آگی یہ تو انڈیپینڈنٹ جائے جائے یہ تو کسی ایجنڈے پہ تو نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کی فیور بھی نہیں کہا رہا ہے تو اس وجہ سے ان کے خلاف بھی اپنے نوڈ کی ہوگا کمپینڈ شروع ہوگی دیکھتے ہیں یا یہ افریدی صاحب انحالات سے کیسے نبر ازما ہوتے ہیں جو بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں گے اللہ حافظ